نظرین آخری قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کشور نے بتا دیا ہے ابراہیم کو کہ کچھ سی اشفاق کے ساتھ باتے کر رہی ہے اندر کمرے میں وہ اس کو آتا ہے منانے کے لیے لیکن جیسے ہی وہ یہ بات سنتا ہے کہ وہ اشفاق کے ساتھ اندر کمرے میں ہے تو وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ باہر جب چلا جاتا ہے اشفاق تو کچھ سی باہر آتی ہے تو اس کو بتاتی ہے کشور کہ ابراہیم آیا تھا اور وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ اشفاق کے ساتھ اندر ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنی باتیں سنائی ہیں کچھ سی اشفاق نے پہلی دفعہ کشور کو کہ کچھ سی اشفاق رو رو کر اور کچھ سی اشفاق نے برا حال کر دیا ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ چاہتی تو بات چھپا سکتی تھی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے آپ نے آج تک مجھے اپنا نہیں سمجھا ہے لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے آج تک آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا اور کچھ بھی نہیں غلط چاہا آپ کے بارے میں لیکن آپ نے آج تک میرے بارے میں کبھی اچھا نہیں سوچا ہے اور شاید اسی وجہ سے ہی اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی ہے آپ یعنی وہ یہ بات کر دیتی ہے تو اس کے بعد کشور بہت زیادہ روتی ہے جیسے ہی وہ یہ بات کرتی ہے کچھ سیاہ کہتی ہے کہ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں مجبور ہو گئی تھی کہ آپ نے مجھے اتنا زلیل کیا ہے سب کے سامنے کہ مجھے اس چیز پر مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کو یہ لفظ بولوں آج تک آپ کو اس گھر میں کسی نے اس بات پر تانا نہیں دیا لیکن آپ نے میری زندگی اجیرن کر کے دھک دی تھی اس کے بعد اس کی گلتی کا ایک کشور کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم کی ماں جو ہے وہ مر جاتی ہے اور اس پر بھی اس کی بیٹی انوشے بہت زیادہ روتی ہے اور انایا کو بھی ساتھ مل کر رونا پڑتا ہے اس کے کیوں کہ انایا کو اس چیز کے ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے بھی اس عورت کے ساتھ مل کر بہت سے زیادتیاں کی ہیں تو میرا کیا حال ہوگا تو ناظرین یہ تھی لارسٹ ایپیسوڈ کا ایک چھوٹا سا کلپ جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے مزید نسا کی وڈیوز دیکھنے کے لیے کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا شکریہ